مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک چائنیز قبل دکھایا جاتا ہے یہ لوگ کافی زیادہ سیریس اور اداسے لگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ابھی نینہ کینیڈا شفٹ ہوئے ہوتے ہیں اس لیے انہیں سیٹر ہونے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے میل باہر کام پر جاتا ہے اور فیمیل گھر کے کام کرتی ہے لیڈی اپنے ہس بینٹ کے لیے موموز بنا رہی ہوتی ہے موموز ایک چائنیز درش ہے جسے باہو بھی کہا جاتا ہے باہو اس مووی کے مین کریکٹر کا بھی نام ہے یہاں پر یہ لیڈی باہو بنا کر یعنی موموز بنا کر اپنے ہس بینٹ کے سامنے لاتی ہے وہ اپنے آفیس کے لیے لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس لیے جلی سے کچھ باہو کھا کر چلے جاتے ہیں جس کے بعد وہ لیڈی باہو کھانے لگتی ہے تو اسے کچھ عجیب سا فیر ہوتا ہے اس لیے وہ اسے کھانے سے روک لیتی ہے وہ لیڈی جب باہو کھا اپنے مو سے باہر نکالتی ہے تو وہ ایک باہو میں جا کر گرتا ہے جس میں کھانا رکھا ہوا تھا اس باہو میں جان آ جاتی ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پہ نکل جاتے ہیں اور وہ رونے لگتا ہے بلکل چھوٹے بچوں کی طرح لیکن تب ہی وہ اس لیڈی کے ہاتھ میں آتے ہی خوش ہونے لگ جاتا ہے جیسے وہ اسے اپنی ماں آنے لگا ہو اور باہو لیڈی کے فیس پر روپ کرنے لگتا ہے جیسے چھوٹے بچے اپنی ممی کے ساتھ کرتے ہیں اس لیڈی کے بھی کوئی بچے نہیں ہوتے ہیں اس لیے وہ اس باہو کو یعنی مومو کو اپنا بیٹا بنا لیتی ہے وہ اس کے ساتھ بلکل اسی طرح رہنے لگتی ہے جیسے کوئی اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہے اور ساتھی ساتھ وہ باہو کو بڑا ہوتا تھے بہت زیادہ خوش ہوتی تھی یہاں تک کہ وہ لیڈی باہو کو خود ہی فیٹ کرایا کرتی تھی یہ لیڈی باہو کا بہت اچھے سے خیال لگنے لگتی ہے جیسے یہ اسی کا بیٹا ہو اور جب بھی اس لیڈی کو مارکٹ جانا ہوا کرتا تھا وہ باہو کو کبھی بھی گھر پر اکیلا نہیں چھوڑتی تھی وہ اسے اپنے ساتھ دے کر جایا کرتی تھی ایک بار وہ لیڈی اور باہو پلان کرتے ہیں کہ وہ دونوں باہر مارکٹ جائیں گے اور کچھ سویٹس کھائیں گے باہو کو یہ لیڈی بہت اچھی لگنے لگی تھی اور ان کی بانڈنگ کافی زیادہ مضبوط ہونے لگی تھی اب جیسے جیسے باہو بڑا ہو رہا تھا اس لیڈی کو فکر تھی کہ باہو میدے سے بنا ہے اور کافی زیادہ ویک ہے وہ اکثر بھاگتے بھاگتے گر جاتا تھا اور ملٹ ہونے لگتا تھا اور اسے کبھی بھی کوئی بھی جیسے لگ جاتی تو اس کا شیپ خراب ہو جاتا تھا اس لیے وہ لیڈی کوشش کرتی تھی کہ باہو ہر ٹائم اس کے ساتھ ہی رہے اور وہ اس کا شیپ بھی ٹھیک کرتی رہتی تھی باہو کو اس ٹرانگ لگنے کے لیے وہ اس سے کہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ یوگا کرے اور ایکسرسائز کرنے بھی جائے ایکسرسائز کرتے ہوئے کچھ بچے فوٹبال کھیل رہے ہوتے ہیں باہو کوشش کرتا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ فوٹبال کھیل سکے لیکن ان کے ساتھ فوٹبال کھیلتے ہوئے اسے فوٹبال لگ جاتی ہے اور اس کا شیپ خراب ہو جاتا ہے وہ لیڈی فارن سے اسے اٹھاتی ہے اور اس کے شیپ پر ٹھیک کرتی ہے اور اسے اپنے ساتھ بٹھا لیتی ہے باہو مہت زد کرتا ہے کہ اسے ان بچوں کے ساتھ کھیلنا تھا لیکن وہ لیڈی اسے نہیں کھیلنے دیتی اور اس اپنے ساتھ بیٹھا کر کہ وہ باہر نکلے لیکن اس کی ماں اسے باہر جانے نہیں دیتی تھی وہ پھر بھی چھپکے سے ان کو بنا پتہ چلے باہر نکل جاتا ہے اکثر اس کی ماں اسے ڈونٹی رہتی تھی لیکن وہ نہیں ملتا تھا اس کی ماں اس کا کافی زیادہ گھنٹے انتظار کیا کرتی تھی لیکن باہو تو کیرلیس ہو چکا تھا اسے باہر کی دنیا اتنی زیادہ اچھی لگنے لگی تھی کہ وہ اپنا سارا وقت باہریں گزارتا تھا اب ایک دن وہ لیڈی باہو کے لیے بہت اچھ کھانا بناتی ہیں اسے وہ کھانا بنانے میں کافی زیادہ ٹائم لگا تھا وہ کھانا کافی زیادہ ٹیسٹی لگ رہا تھا لیکن باہو اسے اگنور کرتے ہوئے چلے جاتا ہے وہ لیڈی اسے کافی زیادہ روکتی ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے بھی جاتی ہیں لیکن وہ ان کی نہیں سنتا جس وجہ سے وہ لیڈی ڈس ہارٹ ہو جاتی ہیں اور جو انہوں نے کھانا بنایا تھا وہ خود ہی کھانے لگ جاتی ہیں اور جب وہ اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں تو تب ہی دروازہ ناک ہوتا ہے جب وہ لیڈی دروازہ کھولتی ہے تو باؤ باہر کھڑا ہوتا ہے وہ کافی زیادہ پراؤنڈ لگ رہا تھا ساتھی وہ اپنے ساتھ ایک لڑکے کو لے کر کھڑا ہوتا ہے وہ لڑکے باؤ کے مام کو اپنے ہاتھ میں ایک رنگ دکھاتی ہے جس کا مطلب یہ تھا کہ باؤ اور اس لڑکے نے شادی کر لیا ہے بینہ اس لیڈی کو بتا ہے جس بات کا اس لیڈی کو کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ باؤ سے اب تک اتنے اچھے سے رہتی ہیں لیکن باؤ نے ان کا کیا سلا دیا اور اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باؤ یہاں پر کس لی آیا تھا باؤ اپنی مام کو اس لڑکے کو یعنی اس کی بیوی کو دکھانے آیا تھا باؤ اس لیڈی سے کہتا ہے کہ میں اپنا سوان لے کر یہاں سے جا رہا ہوں جس کے بعد وہ وہاں سے اپنی وائف کے ساتھ جانے رکھتا ہے اس لیڈی کو یہ سنن کا کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ جا کر دروازہ بن کر دیتی ہے وہ باؤ سے جا کر کہتی ہے کہ نہیں باؤ تم سنتا اور باہر جانے لگتا ہے تو وہ لیڈی اسے غصے میں آ کر کھا جاتی ہے اور جلدی اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے کتنی بڑی گلتی کر دی ہے اس نے باؤ کو ایک مومو سمجھ کر تو کھا لیا ہے لیکن وہ اس کا بیٹا بھی تھا جو کہ اسے اب کبھی نہیں مل سکتا جس کے بعد وہ کافی زیادہ خاموش رہنے لگتی ہے اور ہمیشہ روتی رہتی ہے اور اس کے خزبن بھی جب اس سے پوچھتے تو میں کیا ہوا ہے تو وہ کچھ نہیں کہتی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک دن لیڈی سو ہی ہوئے ہے اور تب ہی اس کے سامنے باؤ آ جاتا ہے کیونکہ وہ سو کر اٹھی تھی تو وہ صحیح سے دیکھ نہیں پا رہی تھی اس لیے وہ اپنی آنکھوں کو رب کرتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ان کے سامنے ایک انسان کھڑا ہے جس کی شیڈو بلکل باؤ سے ہی مل رہی تھی اور یہیں پر ہم پڑی بھی روتا ہے کہ یہ انہی کا بیٹا ہے اور کافی گلتی کا احساس ہوا تو وہ اپنے ماں واپ سے مافیو مانگنا ہے اس لڑکی کے فادر اس کی مام کے کمرے میں اسے دھکا دیتے ہیں اور اس سے کہتا ہے کہ اپنی ممی سے مافیو مانگو وہ لڑکا جا کر اس لیڈی کے پاس بیٹ تو جاتا ہے لیکن وہ اسے بات نہیں کرنا چاہتی تھی جس وجہ سے وہ دوسری سائیڈ مو کر کر لیٹ جاتی ہیں اور یہیں پر ہم میں پتہ چلتا ہے کہ باؤ ان کی صرف امیجینیشن تھا وہ اپنے بیٹے کو بہت مس کیا کرتی تھی جس وجہ سے وہ ہر ٹائم اپسیٹ رہا کرتی تھی وہ لڑکا اس لیڈی کے پاس میں ایک باکس رہتا ہے جس میں ان کی فیورٹ ڈش تھی جس ڈش کو اس کی مام نے ایک بار بس میں کھانے کیلئے آفر کیا تھا اور اس نے منع کر دیا تھا وہ اپنی مام کو باکس دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ مم آفی مانگتا ہوں کہ میں آپ کو چھوڑ کر چلا گیا تھا مجھے لگتا تھا ہماری بانڈنگ اچھی نہیں ہے یہ سن کر اس لیڈی کا ہرٹ میلٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ اس کا لائے ہوا کھانا اس کے ساتھ مل کر کھاتی ہیں یہ لوگ یہاں پر کافی زیادہ ایموجنل مومنٹ شیئر کرتے ہیں اور اس کا لائے ہوا کھانا دونوں ساتھ مل کر کھاتے ہیں جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس لیڈی کا بیٹا اپنی وائف کو بھی اس گھر میں لے آتا ہے جس کے بعد یہ لوگ ہسی خوشی باتیں کرتے ہیں اور ساتھ مل کر موموز کھاتے ہیں ساتھ ساتھ وہ لیڈی ان لوگوں کو باؤز بنانا بھی سکھاتی ہے اور اب یہ فیملی ہسی خوشی رہنے لگتی ہے جس کے بعد یہ مووی ہی پر اینڈ ہو جاتی ہے